ایک صاحب لکھتے ہیں کہ بہن پر جادو ہوا اور ایک راکی کو دکھایا جس سے معلوم ہوا کہ جادو کروایا گیا ہے وہ دعا پڑھے اس کے بعد حالت بری ہونے لگی کچھ دن بعد انہوں نے کہا کہ اب ختم ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی ابھی جن آتا ہے اس پورے واقعے میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط دیکھیں اس پورے واقعے میں اللہ علم کیا صحیح ہے کوئی آدمی وہاں پہ قریب کوئی سلجا ہوا سیدھا سادھا عالم ہو وہ شاید کچھ اندازہ لگا سکے لیکن عام طور سے یہ سب باتیں غلط ہوتی ہیں آپ نے کہا کہ بہن پر جادو ہوا ایک راکی کو دکھایا جس سے معلوم ہوا کہ جادو کر راکی کیا عوقات ہے کہ وہ کہہ دے گا کہ جادو ہوا یہ راکی لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کیا یہ کسی کو بھی کنفرم کر دیں کہ جادو ہوا یہ کوئی کھیل تماشا ہی کہ جادو کا کورس کر کے آئیں یہ جادو کے ایکسپارٹ ہی ہے کہ کسی کو ایسے پکڑ کے بتا دیں گے کہ تم پر جادو ہوا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ ایسے کسی کو بھی دو تین علامت دیکھ کے اور فورا کہہ دینا کہ جادو ہوا ہے سب کو پریشان کرنا اور سب کو اوہام پرستی میں انطلاع کرنا یہ بہت غلط کام ہے یہ عقیدہ بہت بری طرح خراب کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے چکروں میں پڑے راکیوں کے چکروں میں تو ایسے بھاگے جسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ مجزوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں تو ایسے جو یہ پیشاور راکی ہیں ان سے ایسے بھاگنا چاہیے جیسے شیر سے بھاگتے ہیں ہاں کسی سلجھے آدمی سے آپ مشورہ لیجئے لیکن جو انہوں نے پیشا بنا کے رکھا ہم تو اسے کھاؤں کھاؤں کیے رہتے ہیں کہاں سے ان کو پیسہ مل جائے تو کسی کو چھیک بھی آگئی تو کہیں گے پچاس جن ہے اس کے سر پر تو یہ بہت غلط بات ہے ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑے آپ نے جو اپنی بہن کا ذکر کیا آپ اس کی زندگی برباد کر دیں گے تو ایسے خاص طور سے عورتوں عورتوں کو تو بہت ہی دور رکھیں راکیوں سے یہ ان کے لیے بلکل زہر ہیں یہ بہت زہریلے سامپ ہیں یہ لوگ عورتوں کے لیے اس لئے عورتوں کو بچا کے رکھیں محفوظ رکھیں راکیوں سے جو پیشہ ور راکی ہیں عام طور سے ان کی اکثریت بری طرح سے کرپٹ ان کی اکثریت ایک دو کی بات نہیں کروں ان کی اکثریت میں سب پر الزام ملنے لگا رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی صحیح ہے لیکن بہت کم ہے جو صحیح ہے نا بہت کم ہے اس لئے اکثریت کو دیکھ کر ہی کوئی رائے مشورہ دیا آتا ہے چونکہ اکثریت بہت بری طرح سے کرپٹ ہے اس لئے ان لوگوں سے دور بھاگنا چاہیے اور کسی سنجیدہ عالم سے کوئی صلاحہ لیجئے کوئی مشورہ لیجئے لیکن ان لوگوں سے دور بھاگئے ہیں جو دو منٹ میں دیکھ کے بتا دیتا ہے جادو ہے کہاں سے بتا چلا اس کو جادو علم غیب ہے اس کے پاس کونسا کورس کیا جادو کا اس نے جادو سیکھ کیا ہے جادو گر ہے وہ کیسے بتا دیئے اس کو جادو ہے تو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں اللہ کے نبی سلسل نے فرمایا جو قائن کے پاس آتا ہے نا اس کی نمازی قبول نہیں ہوتی اس لئے آپ خود سے علاج کرنے کی کوشش کیجئے کوشش کریں خود سے علاج کریں قرآن پڑھیں سورہ بکرا پڑھیں آیت الکسی پڑھیں موزتین پڑھیں انشاءاللہ حفاقہ ہوگا یہ راکی کیا کر لے گا کہ منمنا کے چلا جائے گا آپ کو بے کو بنا کے تو سب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود علاج کریں انشاءاللہ حفاقہ ہوگا اور آپ تو خود کہہ رہے نا کہ وہ آیا اور کنفرم کیا جادو ہے اور گیا منمنا کے اور کچھ ہوا بھی نہیں بے کو بنا کے چلا گیا تو آئیسے لوگوں سے مل کے کیا فائدہ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود پڑھیں قرآنی آیات پڑھیں آپ پڑھیں اپنی بہن کو کہیں وہ پڑھیں خود گھر میں بیٹھ کے اس کا علاج کرنے دوسروں کے محتاج نہ بنیں دوسروں کو کئی بھی نہ پھٹکنے دیں ایک نمبر کے یہ چور ہوتیں یہ عزتیں تک لوٹ لیتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے علاج کرنا تو دور کی بات کتنی عورتوں کی عزتیں انہوں نے برباد کر دیئے اس لئے بہت جو ہے محتاط رہیں آپ کوئی بھی کتنا بڑا راکی اپنے آپ کو کہتا ہوں اس سے دور رہیں اس سے ہوشیار رہیں یہ آپ کے پیسے بھی لوٹیں گے خواتی کی عزتیں بھی لوٹیں گے انتہائی درجے کے نکم میں لوگ ہوتے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سب اس کو جائز سمجھتے ہیں جو حرکتیں کرتے ہیں اس سب کو ایسی حرکتوں کو یہ جائز بھی سمجھتے ہیں اس لئے محتاط رہی ہے ہزاروں میں ایک راکی صحیح ہوتا ہے اس لئے اس ایک کو آپ کہاں تلاش کرتے پھرے گئے اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے اپنا دعون بچا کے رکھیں اپنے عورتوں کو بچائیے اپنے گھر کی عزتوں کو بچائیے یہ ایک نمبر کے لٹے رہے ہیں پیسوں کے بھی لٹے رہے ہیں عزتوں کے بھی لٹے رہے ہیں اس لئے ان لوگوں سے دور رہے ہیں تو آپ کا جو مسئلہ ہے آپ اللہ سے دعا کریں قرآن پڑھیں خود پڑھیں گھر والوں سے کہیں پڑھنے کے لئے اور کسی راکی سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں تعبین کے دور میں ایسا راکی نہیں گھمتے تھے ان کے بھی مسائل حل ہوتے تھے اس لئے آپ یہ نہ سوچیں کہ آخری حل وہی ہے بہت سارے حل ہیں ان کو آپ آزما کر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں